بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں دیسی ہوم ریسپی سے میں جب آپ کو دکھاؤں گی دال ماش بٹڈ فرائی فیش پاپڑی چاٹ چیز پکوڑے آلو پکوڑے پالک والے پکوڑے پیاز والے پکوڑے چکن سیخ کباب چکن کباب چکن سموسز چکن ساشلک میٹ کیمہ پاسٹا گاجر کا حلوہ سیمیا اور پھرنی اور ان ساری ویڈیوز کی لنکس میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈالی ہی ہیں اگر آپ کو کوئی ایک ویڈیو پسند ہے تو وہ آپ مانچا کے دیکھ سکتے ہیں پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی دال ماش بنانے کا طریقہ اس کے لئے جو چیزیں چاہئے وہ آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لئے میں نے آدھا کلو دال لیے اس کو دو گھنٹے پہلے میں نے پانی میں بھگو دی ہے ایک پیاز دس ٹیبل سپون کوکنگ اویل اچار گوشت مسالہ ایک ٹی سپون مکس گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون سورہ میرچ ایک ٹیبل سپون پیسا و دنیا ایک ٹیبل سپون حلدی ایک ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون دال چینی کڑی پتہ موٹی الاشی ڈی ٹیبل سپون گالک ایک ٹیبل سپون ادھرک دو ٹماتر دو سبز میرچ ہرہ دنیا سوکی میتھی میں نے گیس آن کر دیا اس میں میں کوکنگ اویل ڈا رہی ہوں کیاس پیاس کو ہلکا بدا می کال لینے پیاس ہلکا بدا می ہوگی ہے امنی اس میں ادھرک دو سپون دو منٹ پا دنیا دو منٹ پا دنیا دو سپون دو سپون سپون سبز میریچ سارے مسالے آٹھ سے دس مینٹ مسالے کو بھوننے یہ دین آنچکے تھوڑا پان ڈالنا بیٹھ میں مسالے مسالے پیار ہوگیا ہے ہمیں اس میں ہمیں اس میں تھوڑا پان ہی ڈالنا 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 ڈال 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 ڈالنا 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 ایک ٹی سپون نمک اب میں پہلے فیش مسالہ اس کے اوپر مکس کروں گی اس کو چھتری کے سی مکس کرنے ساری فیش کو لگانے مسالہ چھتری کے سی لگ گیا ہے اب میں اس کو اگنڈے کے لیے رکھتوں گی اب میں نے اس کو بٹر کو مکس کرنے ایک ٹی سپون نمک اس میں ڈھا رہی ہیں آپ نمک اپنے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں اس طرح کا مکسٹر ہونے چاہیے میں کون فلورش میں ڈھا رہی ہیں پلیٹ میں اب فیش کو اس کے اندر میں ڈپ کرنے سارا بٹر سے ہی لگ جائے اور اس کو میں نے کون فلور کی رکھنے اوپر دونہ طرف کون فلور لگا لینا کوکنگ اویل میں نے گرم کر لی ہے اب یہ ڈپ کی فیش میں اس میں ڈھا رہی ہیں موسیقی 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 ایتی کم امیسی تریب نانی پاپڑی چاٹ اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پاپڑی بنانے کے لئے میں نے چار سو گرام میدہ لیا ہے ایک تی سپون جیرہ ایک تی سپون نمک ایٹی ایمیل کوکنگ اوئل پانی میں جیرہ اور نمک اس میں ڈھا رہی ہوں کوکنگ اوئل اور اس کو مکس کرنے آب تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گھنڈنے آب تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گھنڈنے آٹا میں نے گھنڈ لیا ہے اوپر تھوڑا پانی ڈال لگا دینا ہے جمینا آدھے گھنٹے کے لئے اس کو کور رکھنا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی پاپڑی کیسے بنانی ہے آپ بڑی روٹی بنا کے اس طرح کر کے اگر آپ ایک کی سائز کی بنانا چاہتے ہیں اس طرح کی آپ کو ایک گھول چیز لے سکتے ہیں اور اس طرح اور اگر کو فلاوت کی طرح بنانا ہے آپ اس طرح کی چیز لے سکتے ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ گلاس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں گول بنا سکتے ہیں تو آپ کے دکھامど اس کو کور رکھ کریں آپ کو کور رکھ کریں آپ کے دکھام گھنٹ آپ آپ ساری پاپڑیاں اس طرح بنانی میں نے کفنگ اویل گرم کیا ہوا ہے میڈیوم فلیم پہ ان کو میں نے پکانے ایک ایک کر کے ان کو ڈالنے دونہ طرف سے ان کو سی پکانے پاپڑی دونہ طرف سے گولڈن براؤن ہوگی ہے ساری پاپڑیاں میں نے اس طرح بنانی ایک توڑ کے دکھاتیں بہتی کرنچی بھی ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گی پاپڑی چارٹ بنانے کا طریقہ اس کے لئے میں نے چار سو گرام سفیت چنے لیے ان کو ابال لیا ہے تین ٹماٹر چار سو گرام آلو ان کو ابال کے میں نے کٹ لیا ہے دو میڈیوم پیاس ہرہ دنیا اپشنل ہے میں تھوڑا سا ڈالوں گے اوپر ایک کلو دھئی پاپڑی دو ٹیبل سپون چاٹ مسالہ آپ اپنے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے اب میں پہلے دھئی میں چاٹ مسالہ مکس کروں گی اور ساری چیزیں میں نے اس میں مکس کرنی ہے ایک ڈانگے میں چنے سارے چیزوں کو چھترا مسس کرنا ہے ہمیں دے ڈالوں گے اوپر ہرہ دنیا پاپڑی پاپڑی میں چیز پکوڑے بنانے کا طریقہ دکھاؤں گی پکوڑے بنانے کے لیے میں نے دو سو گرام بیسن دی ہے پچاس گرام چیز گریٹ کیئے دو پیاز دو آلو دھنیا دو ٹماٹر ایک سبز میرچ ایک ٹیبل سپون انار دانا ایک ٹیبل سپون دل پڑ مرچے ایک ٹیبل سپون دل پڑ دنیا ایک ٹی سپون نمک آدھی تی سپون اجوائن پانی اب میں نے ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے آلو پیاز دھنیا ٹماٹر سبز میرچ ساری مصالے چیز بیسن تھوڑا سا پانی ڈال لیں جیسے ہیتری کسی مکس ہو گیا ہے اب اس کو داس منٹ کے لیے میں نے کور کر دینا ہے داس منٹ ہو گئے اب میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہے پیل میں نے گرم کر لیا ہے آپ اس میں پکوڑے بنانے لگی ہیں ان کو میدیے مانچ پہ پکانے ہیں پکوڑے تیاریں آلو پکوڑے میں نے دو میڈیم آلو لیے ان کو پتلا پتلا کاٹ لیا ہے اور ان کو واش بھی کر لیا ہے ہرا دنیا جتنا آپ کو اپسند ہے ایک چھوٹا کپ بیسن ایک ٹیبل سپون کرش دنیا ایک ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون کٹی لال میرچ دو ٹیبل سپون کون فلور ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون اجوائن ایک انڈا بیسن ہرا دنیا ہمیں اس کو مکس کرنے پانی تھوڑا سا ڈالنے کیونکہ آلو اپنا بھی پانی چھوڑتے ہیں مکسٹر اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس طرح کا مکسٹر ہے اب میں پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر رہی ہوں جب تک میں کوکنگ آئل گرم کرتی ہوں کوکنگ آئل گرم ہو گیا ہے اب میں ایک ایک آلو کر کے اس میں ڈالوں گی ویڈیو مانچ پین کو پکانا ہے ویڈیو مانچ پین کو پکانا ہے آلو پکوڑے ریڈی ہو گئیں سارے پکوڑے اسی طرح بنانے پیاز والے پکوڑے اس کے لیے میں نے تین بڑے پیاز کٹ لیا ہے تین سو میلی گرام بیشن لیا ہے دو ٹیبل سپون پانی ایک ٹیبل سپون سکھا دھنیاں ایک انڈا ایک ٹیبل سپون نمک دیڑ ٹیبل سپون سرح میرج دھنیاں جتنا آپ کو پسند ہے آپ میں ساری چیزیں مکس کرنے لگی ہوں سپون 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 سپ چھوڑا سا پانی دال رئیم جیسے میکسو گے جیسے راکا ہونجی میرا تیل گرم ہو گیا ہے ہمیں ڈالنے رہی ہیں کوڑیس میں کوڑیس میں پالک پکوڑے پالک ایک گنجی میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے بیسن پانچ سو میلی گرام ناپ کے رکھا ہے کروش مرچیں ون ان ہاف ٹیبل سپون کروش دنیا ایک ٹیبل سپون اناردانہ ایک ٹیبل سپون ہرہ دنیا آپ اپنی مرچی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے نمک ایک ٹیبل سپون پیاز درمیانے سائز کی دو کٹیوی آلو دو بڑے میں نکاٹ کے رکھیں ایک انڈا پھینٹ کے رکھیں آدھی چمچ چائے والی سوڈا ایک ٹیبل سوڈا ایک ٹیبل سوڈا سوڈا کلر کرنا ہے تو تو آپ میں بتاؤں بھی سارا مکس میں نے کرنا ہے اب میں مکس کرنے لگی ہوں ساری چیزیں پھالک ڈالی میں نکالی پھالک ڈالی میں 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 پچھٹی 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 مرچ موبرنا پچھٹی پچھٹی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کرنے ہمیں اس کو مکس کرنے لگی اب میں نے تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اس کو مکس کرنے اس کو سای مکس کرنے دابت سای مکس کرنے اس کو مکس کرنے اب میرا بیسر مکس ہو گیا ایسا ہی اس طرح کا ہونا چاہیے نہ بہت پتلا ہونا چاہیے نہ بہت سخت ہونا چاہیے اب میں نے اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد میں نے اس کو تل لائے گرم ہو گیا اس میں میں پکوڑے ڈالنے لگی ہوں تو تیر لان گادہ گرم ہونا چاہیے جیسے بھرمیانی آنٹ پہ رکھنا ہے اگر گادہ آنٹ تیز لیٹ ہوئے پکوڑے ڈال جائیں گے اس پر آپ میں ہاپ سے بھی ڈال سکتے ہیں چمچ سے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ ڈالنا چاہتے ہیں جیسے آپ نہیں چاہے جیسے پر بھی ڈال واقع ہیں joão یا دا جیسے پربھر یہ کرک سے کرو ہوگی اب انکو مول کا کاری انکو کھائی پکاری انکو کھم کوئرین ریدی ہوگی اس طرح کا کھلا رومان چاہی اب منہ نکال لینے اب میں آپ کو چکن سیخ پاپ بنانے کا طریقہ دکھاؤں گی چکن سیخ پاپ بنانے کے لیے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لیے میں نے ڈیٹھ کلو چکن کا کیمہ لیا ہے ہرا دنیاں جتنا آپ کو پسند ہے چار سبز میرچ ان کو میں نے پیس لیا ہے بھونے ہوئے چنیں ان کا میں نے پودر بنا لیا ہے ہنڈرڈ گرام تین میڈیم پیاس ان کو میں نے کروش کر لیا ہے بیٹ کے ساتھ سے یہ تری ہنڈرڈ گرام ہے تین ٹیبل سپون اولی بوائل ایک ٹیبل سپون ادرک ڈیر ٹیبل سپون گالک اور یہ سٹکیں ان کو میں نے ڈبل کر کے اوپر کلی لگا لیا ہے کروش دنیاں دو ٹیبل سپون جیرہ ایک ٹیبل سپون مکس گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون سورخ میرچ ایک ٹیبل سپون کالی میرچ ایک ٹی سپون اب میں نے ساری چیزیں ایک بول میں ڈال کے مکس کرنی ہے کیمہ میں نے ڈال دیا ہے پیاس سبز میرچ ادرک لسین پیسی ویچنی حرادنی نیا کوکنگ اوئل اور یہ سارے مسالے اب میں نے اس کو مکس کرنے آپ اس کو ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہو میں نے اس کو مشین کے ساتھ مکس کرنے مما نے دوسری مکس کرنے مجھ سے صحیح تیار ہو گیا اب میں اس کے کباہ بنا رہی ہیں تھوڑا سا پانی آتھوں کو لگنے اور اس طرح کر کے اس کو اوپر لگا لینے مجھ سے صحیح تیار ہو گیا اسی طرح سارے کباب تیار کرنے ہمیں نے ان کو گریل میں رکھنا ہے ہمیں نے ان کو دوسری سارے کھانا اکتر سے پاکی کباب دونوں طرف سے پاکی ہمیں نے ان کو نکال لینے اب میں آپ کو دکھاؤں گی چکن کباب بنانے کا طریقہ اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے دیر کلو چکن کا کیمہ لیا ہے چار سو گرام آلو ان کو کروش کر لیا ہے چار سو گرام پیاز چو ہنڈرڈ فیفٹی گرام بیسن ایک ٹیبل سپون ادھرک ڈیت ٹیبل سپون لسن چار سبز میرچ چار سبز میرچ ہرا دنیا جتنا آپ پسند کرتے ہیں تین ٹیبل سپون اولیو آئل ایک ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر دو ٹیبل سپون کروش دنیا ایک ٹیبل سپون اناردانا ایک ٹیبل سپون جیرہ ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون نمک آپ میں ساری چیزوں کو مکس کری ہوں کیمہ پیاز آلو بیسن ادرک لسن سبز میرچ کوکنگ آئل ہرا دنیا سارے مسالے موسیقی اب یہ سارا میں نے گوند لینے موسیقی ڈیسٹ موسیقی 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 میہ موسیقی موسیقی ایک چھوٹی پلیٹ میں نے لی ہے اور ایک تلی میں نے نیچے رکھنی ہے اور اس پرابر کی میں نے دوسری کارتی ہے آپ چاہیں تو تیل میں بیتال سکتے ہیں میں نے گریل کرنے یہ گریل میں نے ان کی یا پاس اپنے تھوڑا سا ہاتھوں کو پانی لگا کے تھوڑا سا پانی میں نے نیچے اس کے ڈالنا ہے تھوڑا سا اجی میں نے اس کو اوپر رکھنا ہے اور کلی اس کے اوپر رکھنی ہے پلیٹ سے اس کو دباننا ہے کباب بن گیا ہے میں نے اس کو اٹھا لینا ہے ہم نے اس کو چیک کرنے لگی ہوں دوسری سائٹ پہ میں نے ایک اور کباب بنا کے ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ہاتھوں کو لگا کے اس کا میں نے بول بنا لینا ہے اتنا اور تھوڑا سا پانی اس کے نیچے ڈال کے اس کے اوپر رکھنی ہے اور اس کو پلیٹ سے دباننا ہے سارے کباب میں نے اسی طرح بنانے جو مجھے چاہیے وہ رہتے کباب میں نے بنا کے فریزر میں رکھنے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے آپ نے کرنا ہے کباب بن گیا ہے میکسٹر جو میرے پاس بچا ہوا ہے اس کے ایک بار میں نے بنا کے فریز کرنے میں نے ایک ٹرے لیا ہے اور یہ کیریئر بیگ میں نے کٹ لیا ہے جو ٹرے کے اوپر آجیں اس طرح کرتے وہ آپ اس طرح کی کوئی چیت بھی استعمال کر سکتے تھوڑی سا یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ٹرے اور اس کے اوپر یہ کیریئر بیگ رکھنے اور اس کے اوپر یہ کیریئر بیگ رکھنے اور اس کے اوپر کباب پھر رکھنے اور اس سے اوپر رکھنے مجھے سترا کچھا جلسی ستاکیل جلسی ستاکیل جلسی ستاکیل باب جلسی ستاکیل سارے کباب اسی طرح بنانے اور ایک ایک شیٹ کی تیہ ساتھ لگانی ہے میرے کباب تیار ہو گئے اور جو مکسچر بچا تھا اس کے میں نے سارے کباب بنا کے اس کو میں فریزر میں رکھ رہی ہوں اس ورات میں فریزر میں رکھنا ہے ابھی جو کباب میں نے فریز کی ہوئے تھے وہ میں نے نکال لیں فریزر سے اور ان کو میں ایک بیگ میں ڈالیں سارے نکال کے فریز ہوئے ہیں کباب سارے 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 کباب آپ سارے کباب میں نے نکال لیے ان کو میں نے فریزر میں رکھتے ہیں جب ضرورت پڑے ان کو بناؤں گی اب میں آپ کو دکھاؤں گی چکن سموسے بنانے کا طریقہ اس کے لیے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لیے میں نے ایک کلو کی مل لیا آدھا کلو پیاس آدھا کلو آلو 300 گرام مٹر 5 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہرا دنیا 200 گرام مکھی کے دانے 250 گرام چپٹھ ٹوماتو دو دو ٹیبل سپون گالک ایک ٹیبل سپون ادھرک تین سبز میرچ دو ٹیبل سپون کرش دانیا ایک ٹیبل سپون کٹوی لال میرچ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون مکس گھر مسالہ ایک ٹیبل سپون جیرہ ایک ٹیبل سپون سورخ میرچ ایک ٹیبل سپون ہلدی میں نے گیس آن کر لیا ہے اس میں کوکنگ آئی ڈا رہی ہوں پیاس پانچ سے ساپ منٹ پیاس کو بھوننا ہے سپونم سپون اپنے لپی لسن رڈ رگ دارن نوم گو salah nation سپون پیان رگ دارن نوم سادہ مریج 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 ملتک مکی کے دانے آلو ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے پتت پت پکانا جب تا ساری چیزوں سافت ہو جاتی ہیں میدھی مانچ پر اس کو کور کر رہی ہوں اس کو ساتھ ساتھ چیک بھی کرنا ہے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک سارا پانی خوشک ہو جاتا ہے ہمیں اس کے اندر ہارا دنیاں ڈھا رہی ہیں ساری چیزیں اچھی سے مکس ہو گئی ہیں پانی بھی سارا خوشک ہو گیا ہے اس سے پیار ہو گیا ہے ہمیں گیس آف کروں گی اور اس کو گھنڈانے دوں گی میں آپ کو دکھاؤں گی سموسا پیسٹری کیسے بنانی ہے اس کے لئے میں نے ایک کلو میدہ لیے نیم گرم پانی جتنا ضرورت ہوگا پانچ ٹیبل سپون کوکنگ اویل ایک ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون اجوائن ایک ٹی سپون جیرہ ہمیں یہ ساری چیزیں اس میں مکس کر رہی ہوں اب میں اس کا آٹا گوند رہی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ ڈالنا ہے جتنا ضرورت ہوگا اس طرح کہنا چاہیے اس طرح کہنا چاہیے نہ بہت پتلا اترنا بہت سخت اب میں اس کو کور کروں گی ایک اینڈے کے لئے اور ایک میں نے سوٹی سا کپڑا لیا ہے اس کو تھوڑا میں نے گلہ کر لیا ہے پانی کے ساتھ یہ آٹے کے اوپر ڈال رہی ہوں اب میں اس کو چک کرنے لگی ہوں ایک اپڑا میں نے ایک پلیٹ کے اوپر رکھنا ہے اس کے اندر میں نے جو روٹیاں بنانی ہے رکھنی ہے یہ میں نے میدہ لیا ہے اس کے ساتھ میں روٹی بنوں گی اس کی اتنے اتنے اپنے گول پیڑے بنا لینے نارمل جس طرح آپ روٹی بناتے ہیں اسی طرح بنانے میں نے گیس آن کیا ہوا ہے اور تواہ گرم ہوا ہوا ہے اس اوپر میں یہ روٹی ڈا آ رہی ہوں اس کو زیادہ نہیں پکانا بس تھوڑا سا سیکھ لگانا ہے دونوں طرف سے اور اس پلیٹ کے اندر میں نے یہ روٹی رکھنا ہے یہ اس طرح پھر روٹیاں بنانی ہے ساری روٹیاں ایسے میں نے تیار کرنی ہے روٹی بنا کے اس کو کور کرنے کہ یہ ڈرائنو مکس سے تھنڈا ہو گیا ہے اور یہ میں نے روٹیاں کچھ بنا لیئے ان کو تھوڑے سے گلے کپڑے میں میں نے لپیٹا ہے یہ ڈرائی نہ ہوں اور میں نے تھوڑا سوکا میدہ لیا ہے اس کا میں پیسٹ بناوں گی اور روٹیوں کو میں نے میڈر سے کٹنے اور اس کا میں نے سمو سا بنانا ہے اس کو فولڈ اس طرح کرنے اس طرح رکھ کے اس سری سائٹ اس کے اس طرح کرنی ہے اس طرح کرنی ہے اس طرح اور یہ پیسٹل لگانا ہے جو بنایا ہے اور یہ پیسٹل لگانا ہے جو بنایا ہے اس کے اندر میں نے بھرنا ہے میکسٹر اور پیسٹل آگے بھی لگانا ہے اور اس کو دبانا ہے یہاں سے اس میں سابن گیا ہے ہمینی آگے سے جو فالتو جگہ اس کی کٹنی ہے اور اس طرح چمچ کے ساتھ نشان لگانا ہے یہاں پہ فولڈ کرنے کا طریقہ ایک بار پھر دکھاتی ہوں اس طرح کرنا ہے یہ سی دھی روٹی ہے ایسے رکھنی ہے اور پیسٹل ادھر لگانا ہے اور اس کو ایسے کرنے اوپر اور اس کے اندر مکسٹر بھرنا ہے پیسٹل ادھر لگانا ہے پھر اور اس کو ہاتھوں سے دبانا ہے اگر نشان لگانے تو اس طرح آپ فوق کے ساتھ لگا سکتی ہوگی اب میں نے کچھ سموسے بنا لیئے اور تیل بھی گرم کر لیا ہے جو میں نے سموسے بنائے ان کو میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک ایک کر کے ان کو میڈیو مانچ پہ پکانا ہے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح پکانا ہے اس طرح تھوڑے لائٹ برون ہو جائیں تو ان کو نکال لینے اس طرح سارے سموسے کر لیں اب میں آپ کو دکھاؤں گی چکن ساشلک بنانے کا طریقہ اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لئے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے تین موٹی میریچ تین کلر میں لیے تین ٹماٹر دو بڑے پیاز چار ٹماٹر سوس تین ٹماٹر سوس تین ٹماٹر سویا سوس چار ٹماٹر دائی تین ٹماٹر سوس 오یلی بھوال تین ٹماٹر سوس نیمو کاراس ایک ٹماٹر صورت ایک ٹماٹر سوس دو ٹیبل سپونڈ چکن تنوری مسالہ اب میں نے چکن کو مرینیٹ کرنا ہے اس میں دو ٹیبل سپونڈ نیمبو کا راس دو ٹیبل سپونڈ سویا سوس لسن ادرک ٹمیٹر سوز ٹندوری مسالہ ایک ٹیسپونڈ نمک صرف میریچ دین دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اب ساری چیزوں کو مکس کر دینا ہے اور اس کو آپ ایک انٹے کے لیے رکھ دینا ہے اب دوسرے بول میں میں نے یہ ساری چیزیں مکس کرنی ہے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایک ٹیبل سپون نیمبو کاراس ایک ٹیبل سپون شویا سوز ایک ٹیسپون کالی میریچ ایک ٹیسپون نمک ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اب چیزیں میرینیٹ ہو گئی ہیں اب میں نے ان کو سٹک پہ لگانا ہے یہ سٹکیں میں نے دو گھنٹے پانی میں پہلے بھگو کے رکھی تھی میں نے ٹکنک پلیٹ میں نکال لینا ہے اب میں نے اس کے اوپر لگا دینے ہیں یہ ساری چیزیں سٹکیں یہاں سے نکال لینا ہے آپ جس طریقے سے لگانا چاہے لگا سکتے ہیں جو چیز پہلے آپ نے لگانا ہے میری جسے آپ کو پسند ہے اسی طرح سارا لگانا ہے پوری سٹک پہ ایک ایک چیز کر کے اسی طرح ساری سٹکیں تیار کرنی ہے میں اس میں ٹری میں ڈال رہی ہوں سٹک سارے تیار ہو گئیں اور جو میرینیشن میں سے یہ سوپ بچا ہے میں نے اوپر لگا دینے برش کے ساتھ اور میں نے اس کو گریل میں رکھنا ہے میں نے ان کو گریل میں رکھ دیئے دس سے پندرہ منٹ ایک سائٹ سے پکاؤں گی پھر میں نے اس کو دوسری سائٹ سے پکانا ہے ایک طرح سے پیار ہو گیا ہمیں نے اس کو دوسری طرح سے پھلٹنے ہمیں نے اس کو آر سے داس منٹ دوسری سائٹ سے پکانا ہے دوسری طرح سے پک گیا اب میں نے ان کو نکال لینا ہے اگر گریل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کو فریپان میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے ان کو پلیٹ میں نکال لیا ہے ساتھ رائس بنائیں رائس کے ساتھ کھائیں گے ہم آپ ان کو رائس کے ساتھ اور نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں جیسے آپ کھانا پسند کرتے ہیں بہت ہی مزے کے دکھ رہے ہیں کیما پاسٹا اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لئے میں نے ایک کلو کیما لیا ہے اس کو میں نے واش کر لیا ہے 300 گرام پاسٹا سوس ہرا دنیا جتنا آپ کو پسند ہے 3 ٹماٹر 2 سبز میرچ 1 ٹیبل سپون گالک 1 ٹیبل سپون جنجر 1 ٹیبل سپون جنجر 1 ٹاپ کوکنگ اوائل گریٹ کی چیز وہ آپ اپنے پسند سے ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کو پسند ہے 1 ٹیلو پاسٹا 3 میڈیم پیاس 1 ٹیسپون کری پورڈر 1 ٹیبل سپون پسند 1 ٹیبل سپون پسند 1 ٹیسپون حلدی 1 ٹیبل سپون مکس گرام مسالہ 1 ٹیسپون 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 سرخ میرچ آپ مسالے اپنے احساب سے ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کو پسند دے میں نے گیس آن کر لیا ہم اس میں کوکنگ اوائل ڈا رہی ہوں پیاس 1 ٹیسپون 1 ٹیسپون 5-7 مینٹ پیاس 5-7 مینٹ پیاس جب تک اس کا کلر چینج ہوتا ہے سپیاز ہلکا براؤن ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر لستن اور ادرک ڈا رہی ہیں 2 مینٹ پیاس 2 مینٹ پیاس 2 مینٹ پیاس 3 مینٹ 4 مینٹ 3 مینٹ 4 مینٹ 3 مینٹ 5 جیسپون 8 4 مینٹ 4 مینٹ 8-5 مینٹ ملتا ہے اس کا لپی ارو بیر امیشن کی مگری موسیقی 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 2-3 منٹ کے لیے اس کو مکس کرنا ہے اب میں اس میں گلاس پانی کا ڈال کر موسیقی اس کو کور کریں 10 سے 20 منٹ اس کو پکانے جب تک ہی ماں سافٹ ہوتا ہے اس کو ساتھ ساتھ چیک بھی کرنے موسیقی جب تک یہ سارا پانی کشکو پیس کو پکانے موسیقی موسیقی 2 منٹ موسیقی پانی کو بول کر لیا ہے اور پانی آپ نے زیادہ ڈال لیا ہے جب پاسٹا گال جائے گا تو براتہ پانی آپ میں چھوڑ لیں گی اور ایک ٹی سپون اس میں میں نمک ڈال رہی ہیں اور دو ٹیبل سپون کوکنگ ہوئی ہے اس طرح پاسٹا جڑتا نہیں ہے نمک آپ اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے اور آپ پاسٹا ڈال رہی ہیں اس کو 8 سے 10 منٹ تک پکانے جب تک تھوڑا پاسٹا ساپٹ ہو جاتا ہے پاسٹا ساپٹ ہو گیا ہے میں نے اس کو اس طرح کر کے توڑا ہے تو یہ ٹوٹ گیا ہے اس کے دو اسے ہو گئیں اس طرح کا ہونا چاہیے بہت زیادہ نہیں گالنا ہے اب اس کے جو اندر پانی ہے اس کو میں نے مچھوڑنا ہے پاسٹے کا میں نے پانی مچھوڑ دیا ہے اور اس کو میں کیمیا میں مچھ کر رہی ہیں اس کو میں نے پانی مچھ کر رہی ہیں اس نے پاسٹا ساو سے مچھ کر رہی ہیں دو سے تیمینار کے لیے ساری کی جمیستر نیش ہم اس کے اوپر چیز ڈالیں اور آدمی چیز میں نے بچا دیئے لیٹ میں ڈالکے میں اس کو گریڈ میں رکھوں گی پاسکا تیار ہو گیا ہے اب پاسٹے کو میں نے چھوٹے سے ٹری میں ڈالا ہے اور اس کے اوپر یہ چیز ڈال رہی ہوں اور اس کو گریڈ میں رکھوں گی پاسٹے کو میں نے گریڈ میں رکھا ہوا تھا چیز ڈال کے اب اس کو نکال رہا ہے گاجر کا حلوہ اس کے لیے جو میں نے چیزیں استعمال کیئے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لیے میں نے ڈیٹ کے لوگ گاجریں لیئے ان کو میں نے گریڈ کر کے دھولی ہے اور اس طرح میں نے چھانی میں ڈال کے ایک برطن میں رکھ لیا ہے ایک لیٹر دودھ کنڈینس ملک اس کو میں نے گھر میں بنایا ہے ایک پاوچینی اور آدھا کلو دودھ ڈال کر مکس نوٹس الائچی پورڈر ہافٹی سپون چار ٹیبل سپون دیسی گی آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں چار ٹیبل سپون کھویا یہ بھی میرا ہوم میڈ ہے اگر آپ نے بنانا ہے تو اس کی بھی لنک آپ کو میرے چینل سے مل جائے گی میں نے گیس آن کر لیا ہے اور پان میں میں نے پہلے گاجریں ڈال لیئے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو پہل کرنے ہمیں اس کے اندر یہ دودھ ڈال رہی ہوں ہمیں اس کے اندر یہ دودھ ڈال رہی ہوں دیسی گی الائچی پورڈر کنڈینس ملک اگر کنڈینس ملک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چینل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چینل آپ اپنے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہے میٹھا جتنا آپ کھاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ہلانا بھی ہے اور تب تک پکانا ہے جب تک یہ سارا دودھ اس کے اندر خوشک ہوتا ہے میڈی ایم آنچ پہ اس کو پکانا ہے میڈی ایم آنچ پہ اس کو پکانا ہے میڈی ایم آنچ پہ اس کو پکانا ہے ملک دکھے ہم پڑا پک нем یہ stay päعہ آپ کی پھر میں یہ خویا میڈا ہیں اپ پھر ہوں آپ کی مطاف کردอ ہے کلوہ پیار ہو گیا ہے ہمیں آپ کو دیشوز کر کے دکھاتی ہیں ہمیں اس کے اوپر تھوڑی ڈیکوریشن کروں گی بادام پستار کھویا سے میں کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کا بنا ہے اب ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں پھر نیس سوئیہ اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لئے میں نے دو سو گرام پتلی سوئیاں لیے ہنڈرڈ گرام پیسے ہوئے رائس ڈیڈ لیٹر دودھ پانچ ہلائچی پیسا ہوا بادام اور پستہ جتنا آپ پسند کرتے ہیں ہنڈرڈ ایٹی گرام چینی تین ٹیبل سپون دیسی گھی آپ بٹل بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے دودھ اُبالنے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں میں تین علاچیاں اور یہ آدھی شگر ڈا رہی ہوں دودھ کو اُبالا آگیا ہے اب میں اس میں رائس پورڈر ڈا رہی ہوں اور اس کو چھترہ لانا ہے اس کو مکسٹر کے ساتھ چھترہ مکس کر لینے کہ اس کے اندر لنپ بگیرانا رہیں ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے جب تک گھڑا ہوتا ہے اس طرح کا گھڑا مکسٹر ہوں نا چاہیے میں نے سوئیوں کی لئے چیشنی بنانی ہے پہلے میں اس کے اندر لگیر آ رہی ہوں چینی ری پیساو اب دامر پیسٹا دو سے تین منٹ تک اس کو مکس کرنا ہے امیز میں یہ گھرم پانی ڈا رہی ہوں میں نے دو سو میلی لیٹر پانی ڈالا ہے اور یہ دو سبز علاچی ایک منٹ کے لئے اس کو مکس کرنا ہے میں اس کے اندر لیٹر پانی ڈالا رہی ہوں ہل کیاں چکار دنیا اور سبینوں کو مکس کرنے سارا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلکی آنچ پیس کو کور کر دینا دو منٹ کے لئے ہمیں ان کو چیک کرنے لگیں سبینیاں تیار ہو گئی ہیں تھوڑی سمیاں پہلے ڈالوں گی اس کے اوپر یہ پھر نہیں ڈالنی ہے اوپر پھر ان کو ڈالنا ہے سمینیاں کو مکس کرنے ہوں کنی کی اوپر تیر مرکو لگا دینی ہے آپ نے اس کے اوپر یہ کٹے ہوئے بدامر پستہ ڈالوں گی میری فیرنی سوائیاں ریڈی ہو گئی ہیں اب میں ان کو فریج میں رکھوں گی دو گھنٹے کے لیے جب تھنڈی ہو جائیں تو نکالوں گی آپ یہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں شکریہ